جناب سپیکر اٹھوار کے راجہ صاحب کا میرے ساتھ ایک حلف تھا آپ نے اس کی پاسداری کی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سپیکر صاحب میں اپنے حلقہ انہیں اٹھارہ کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے قائد امران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے جو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے براقین آئے ہیں ان کی طرف سے یہاں پہ ہم لوگ ایک پروٹسٹ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں جناب سپیکر ہم سب نے جو حلف اٹھایا ہے اس حلف میں یہ واضح طور پہ ہے کہ ہم لوگ رولز اور قانون کی پاسداری کریں گے اس وقت ہمارے پاس جناب سپیکر یہ ہاؤس نامکمل ہے اور میرے لرنٹ کولیگ جو کہ معناز بیلسٹر بھی ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس کو الیبریٹ کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ففٹی وان کے تحت میں رولز جو آپ کے سامنے اس آگسٹ ہاؤس کا الحمدلہ یہ چوتھی بار میں ممبر رہا ہوں اور رولز آف بزنس آف پریسیجر پر الحمدلہ اچھی طرح سمجھتا ہوں پوائنٹ آف آرڈر اسی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ہے کہ ہماری خواتین ممبرز جن میں یہ یہ خاتون آلیہ حمدلہ صاحبہ یہ اس وقت جین میں ہے ان کا نام ویمنز ریزرف لسٹ میں ہے اور وہ ابھی تاک ہماری بقیہ خواتین بھی اس لسک میں نہیں آئی جنہوں نے اس ہاؤس کا آج حلف اٹھانا تھا لہٰذا جناب سپیکر میں اپنے لرنٹ کالی کو فلور دیتا ہوں آپ کی توسط سے میں پاکستان کی قوم کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ منڈٹ دیا جناب سپیکر میں گزارش کروں تکیو عمر یو صاحب آپ خود تو فلور نہیں دے سکتے الحمدللہ this make occasions makes all of us very humble and thankful to اللہ سبحانہ وتعالی we made it to this house despite all impossibility it had been made by the forces to us ہمیں روکا گیا ہمارے پروپوزر سیکنڈروں کو روکا گیا convention کی اجازت نہیں ریلی کی اجازت نہیں پوسٹر کی اجازت نہیں سٹکر کی اجازت نہیں لیکن عوام نے غلامی نامنظور کے آواز پہ لبے کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بیجا یہ عمران خان کا ویشن ہے جمہوریت کے لیے اس مجھ کی خودمختاری کے لیے ورسائین کو تقدس بنانے کے لیے اور عوامی منڈیٹ واپس بحال کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے جب آپ عائین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام فارم کا ٹرسٹ ہوتا ہے and the trust of the people is earned یا فارم فورٹی سیون پہ نہیں لے کی آ سکتے یا فارم فورٹی فائیب کے حساب سے ہوتا ہے جن کے پاس فارم فورٹی فائیب کے مطابق منڈیٹ ہے اس لیے ون ایٹی ہماری سٹرنٹ ہے وہ ہم دے چکے الیکشن کمیشن کو جتنی نشان بھی لیا گیا روکا بھی گیا لیڈر کو بار پانچ دن کے اندر تین کنوکشنی بھی کرائی گئی اور لیڈرشپ کو بھی اندر روکا گیا یہ خیال اور باور کر آیا گیا کہ عوام بول جائیں گے لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی ہے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر پاپولر لیڈر عمران احمد خان صاحب کی آسکر ہے یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے یہ ہمارا زندگی بر مطالبہ رہے گا یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک منڈیٹ رکھتا ہو پبلک منڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ سٹرینجر ہیں جس طرح آپ کے سامنے ردبائیں طرف بیٹے ہوئے ہیں اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ وہ تو ٹھاکے کہتے ہیں کہ فرض نباؤں گا سپیکر صاحب ایک منڈ جو پوائنٹ کرنا ہے اس میں آرٹیکل کی مبزول کروانا چاہتا ہو پوائنٹ اپ آرڈر جو رول سیونٹی نے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل تریٹی ون میں تیفٹی تری میں آفٹر جنرل الیکشن دنیشنل اسمبلی سلیت فرس میٹنگ ان دی ایکسلوجن اپ اینی اوڈر بزنیس سپیکر اور دیپٹی سپیکر کا الیکشن ہوتا ہے وہ جب نیشنل اسمبلی پوری ہو میں صرف آپ کے سابنے پڑھوں گا آرٹیکل ففٹی ون یہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی ہے کیا نیشنل اسمبلی کا ڈیفنیشن پروائیڈ ہوا ہوا ہے اٹھیکل ففٹی ون میں اسمی یہ لکا ہے there shall be 336 seats for the members in the national assembly including seats reserved for women and non-muslim تری میں لکا ہے the seat in the national assembly referred to in class 1 except the seat mentioned in class 4 shall be allocated to each province in the federal capital territory as under fourth milikai notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force the members of the national assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the resolution in addition to the seat referred to there shall be in the national assembly 10 seats reserved for non-muslim thank you there are 60 women seats and there are 10 seats for non-muslim وہ 10 non-muslim میں سے ہمارے 3 seats جو ہیں وہ preserved ہیں women کی seat میں اس وقت پاکستان تحریک انصاب کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے 20 seats reserved ہیں اس وقت یہ house incomplete ہے ہماری 23 امینیزہ سپوسٹو کا thank you بریشن صاحب آپ کا view آگئے کہ ان تک یہ مؤخر ہو جب تک وہ نہ آئے election commission کے خلاف آپ ruling دے میں نے آپ سے یہ استعداد thank you آپ سے شکریہ